ناظرین اسلام علیکم میں جمار رشید اپنی یوٹیوب چینل صاحب کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میرے ویلا کا موضوع ہے حلقہ پی پی ٹوئنٹی ٹو سے نون لیگ کا بہترین امیدوار کون ثابت ہو سکتا ہے اور حلقہ ٹوئنٹی ٹو کا بادشاہ ٹنگ کون ثابت ہو سکتا ہے ظاہری بات ہے جو بھی ہوگا عوام نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے عوام نے اس کو چننا ہے عوام کے ووٹوں سے اس نے آگیا آنا ہے لیکن ایک مطاع سے سروے کے مطابق ملک تنویر اسلام عوان اپنے حلقہ کے مضبوط ترین اور ناقابل شکست امیدوار ہیں ملک تنویر اسلام عوان ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہر آدمی کی فوتگی پہ ہر آدمی کے خوشی غمی میں شریک ہونے والا شخص ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقہ میں مقبول ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اس نے اپنے حلقہ میں بہت سے ترکیتی کام کرائے ہیں بہت سے پروجیکٹ لے کے آیا ہے خواہ وہ گاؤں سطح پہ وارٹر سپلائی کی ہوں خواہ وہ گاؤں سطح پہ گلی محلوں کا مسئلہ ہو خواہ وہ ہسپیٹل کا مسئلہ ہو خواہ وہ کالجز کا مسئلہ ہو اس میں مخالفین بھی جو ہے وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے حلقہ میں جتنا کام ملک تنویر اسلام عوان نے کروایا اتنا کام کسی نے بھی نہیں کروایا پی ٹی آئی کو ایک چانس ملا تھا اور پی ٹی آئی نے جناب صداز علفقار دللہ صاحب کو نامینیٹ کیا تھا اور دللہ صاحب ہماری بدکسم تھی ہے کہ دللہ صاحب جیسا آدمی ہمارے اوپر امینے بن گیا تھا اور دللہ صاحب کو تو چاہیے تھا تھے اتنے کام کرواتے کہ وہ تمیر اسلام کی ایم پی اے کی سیٹ بھی نیکس ٹائم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی امیدوار کو ملتی لیکن دللہ صاحب نے اگر میری بات کسی کو بڑا نہ لگے تو دللہ صاحب کی وجہ سے نون لیگ اور مضبوط ہوئی ہے دللہ صاحب نے علاقہ قہون تحصیل چوہ سیدن شاہ علاقہ جھنگڑ کو مکمل طور پر مکمل طور پر اگنور کیا ہے کوئی ایک پروجیکٹ مجھے ذرفقار دللہ صاحب کا دکھا دیں ٹھیک ہے جی تو جو ایک معتاد سے سروی کے مطابق ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی نام ہے القب پی پی ٹوئنٹی ٹو میں جناب ملک تنویر اسلم عوام تنویر اسلم کے بے تہاشہ پروجیکٹ ہیں اور آر ای ڈی میرے خیال میں چوتی پانچویں دفعہ ایم پی اے بن چکے ہیں اس کے علاوہ مسلم لیگ میں بھی ایک مضبوط نام ہے علاقے کے علاوہ مسلم لیگ نون میں بھی ایک مضبوط نام ہے چار چار پانچ پانچ وزارتوں کا شہنشاہ رہ چکے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عوام عوام کام دیکھتی ہے نہ کہ اب پرٹی یہ جو اب تنویر اسلم صاحب کو ووٹ بینک بن چکے ہیں یا یہ جو ان کی ذاتی جو ان کی مطلبے کے تعلقات بن چکے ہیں یہ اب ان کے ذاتی ہیں اور تنویر صاحب کو سب سے بڑا فائدہ ذاتی تعلقات کا ہوگا اور ساتھ نون لیگ کا ووٹ بینک ان کی تک جائے گا اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے معیوز کارکن پی ٹی آئی سے بہت سے کارکن معیوز ہو چکے ہمارے علاقے میں دللہ صاحب کے وجہ سے کہ دللہ صاحب ایم این اے ہونے کے باوجود علاقے میں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بھی نہیں دے سکے حالانکہ دللہ صاحب کو غور کرنا چاہیے تھا کہ اس دفعہ اللہ تعالی نے آپ کو جیت دی ہے تو نیکس ٹائم آپ یہاں سے ایم پی اے کی بھی سیٹ نکالیں لیکن ایم پی اے کی سیٹ تو نکالنا دور کی بات ہے دللہ صاحب نے پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کیا ہمارے حلقہ میں ہو سکتا ہے ان کے جو جو مشیران ہے ان کو صحیح مطلب ہے نہ بتاتے ہوں لیکن آدمی کو خود بھی تو پتہ چلنا چاہیے دللہ صاحب کتنی رفعہ چوہ سے چوہ سے چکوار روٹ پہ آتے جاتے رہے ہیں لیکن کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو عوام کی کوئی ان کو عوام کی نہیں تھی حالانکہ تنویر اسلم صاحب کو دو مہینے ٹائم ملا تھا جب حمزہ شہباز صاحب وزیراعلہ پنجاب بنے تھے تو تنویر اسلم صاحب نے ہر گاؤں میں دوبارہ کاموں کے جال بچھا دیئے تھے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ملک تنویر اسلم ایک ناقابل شکست اور ایک بہت ہی ملک مسلم لیگ نون کا جس کو ہرانا پی ٹی آئی کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی دللہ جیسے آدمی کی حکمت عملی سے کام ہوگا حالانکہ ایم این اے پی ٹی آئی کا تھا پی ٹی آئی کے زلے کا صدر بھی ہمارے علاقہ قہون سے ہیں تو لیکن اس کے باوجود معذرت سے ہمارے علاقے میں کوئی کام نہیں ہوا چار سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی دللہ صاحب کے پاس بہت گولڈن چانس تھا بہت کچھ کروا سکتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ذات کام کا سہرہ بھی مقدروں سے دیتی ہے تو اس لیے ملک تنویر اسلم صاحب کو شہنشاہ تعمیرات کا آ جاتا ہے یاد رکھئے گا تنویر اسلم صاحب نے پہلا الیکشن پی ایم ایل کے او سے لڑا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد غالباً دوسرا بھی پی ایم ایل کے او سے لڑا تھا اس کے بعد تین الیکشن پی ایم ایل این سے جیت چکے ہیں ٹھیک ہے راولپنڈی ڈیویجن میں بھی عالی اچھی پوسٹ پہ ہیں مسلم لیگ نون کی ان کی پاس اچھی سی پوسٹ ہے مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی ان کا ایک مقام ہے اپنے ہلکہ میں تو جو ان کا مقام ہے وہ کوئی آدمی ان سے نہیں چھین سکتا نہ کوئی لے سکتا ہے کہ صرف کام کی وجہ سے جس گاؤں میں بھی چلے جائیں جس گاؤں میں بھی چلے جائیں جس گلی ملے میں بھی چلے جائیں آپ کو تنویر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی تختی نظر آئے گی کام کے ساتھ تختی نظر آئے گی لیکن کام کے ساتھ ایسے نہیں کہ ایسے ہی تختی لگی ہو جائے علم جب یہ جو چوہ سید انشاء سے چکوال روڈ کا اتطاہ ہوا ہے جب تنویر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی پنجاب میں دو ماہ کے لیے تنویر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اسی وقت بول دیا تھا کہ جی میں نے روڈ منظور کروا دی گئے ٹھیک ہے جی تو یہ جو کام ہوتے ہیں اور روڈ منظور ہوا ہے ہمارے حلقے میں کام شروع ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے جی لیکن دللہ صاحب کا اس میں کوئی کام نہیں ہے دللہ صاحب کی اس میں کوئی کاوش نہیں ہے دللہ صاحب جیسا تو مطلب ہے کہ ایم ایل ایل کا کماری حلقے میں آیا ہی نہیں ہے جس نے بہت بری تن علاقہ قہون کی عوام کو اور تحصیل چوہ سیدن شاہ کو اگنور کی ہے تو ناظرین جب بھی مطلب آپ کو موقع ملے تو دیکھیں کون سا کینیڈیٹ اچھا ہے کون سے کینیڈیٹ نے کام کروائے ہیں کون سے کینیڈیٹ نے حلقے کو ترکی ترکیاتی کام دیئے ہیں حلقے کی بہتری کے لیے کام کیا ہے میرے خیال میں آپ کو تنظیر اسم سے بڑھ کر کوئی کینیڈیٹ نہیں ملے گا کیونکہ جب بھی آپ تکیں گے نظر دوڑائیں گے جہاں ہسپٹل نہیں تھا وہاں پہ ہسپٹل بنائے جہاں پہ کالج نہیں تھا وہاں پہ کالج بنائے جہاں پہ سکول نہیں تھا وہاں پہ سکول بنائے جہاں پہ جنازگاہ نہیں تھی وہاں پہ جنازگاہ بنی ہے جہاں پہ گلے ملیاں کچھے تھے وہاں پہ گلی ملے پکی ہوئے ہیں تو اس لیے جو مطلب ہے دیکھیں بات حق اور سچ کی کرنی چاہیے تو میں نے جو ایک چھوٹا سا تجزیہ کیا ہے یا جو میری جہاں تک عقل کام کرتی ہے میری عقل کے مطابق ایون تنویر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہے میں نیک کا ٹکٹ بھی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے آرام سے سیٹ نکال جائیں گے پہلے میں بھی سوچتا تھا کہ تنویر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے لئے بہت مشکل ہے لیکن پی ٹی آئی کے اکمتے عملی کی وجہ سے ناکام اکمتے عملی کی وجہ سے پی ٹی آئی پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نواز اور زیادہ ہمارے علکے میں مضبوط ہو گئی ہے اور تنویر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانا ناممکن سا کام ہے امید ہے ناظرین میرا ویلہ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویلہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی اس قسم کی ویڈیو اسی قسم کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے ہیں ناظرین اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ